مراتھی مووی کو لے کر آئے ہوں اس کا نام ہے کچھا نیمبو جو دوہزہ سترہ میں ریلیز ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک تمیل مووی کو ایکسپرنگ کیا تھا جس کا نام تھا پیرنگو جس میں ایک باپ اپنی ابنورمل بیٹی کا کس طرح سے خیال رکھتا ہے تو سیم اس مووی میں بھی یہی سین ہے ایک ماں باپ کس طرح سے اپنے پندرہ سال کے بیٹے کا خیال رکھتے ہیں جبکہ وہ بیٹا منٹرلی ڈیزیبل ہے اس بچے کی فیزیکل نیرز کو کیسے پورے کرتے ہیں وہ باپ اپنے بیٹی کے لیے ایک ایسا کام کرتا ہے جو شاید دنیا میں کسی باپ نے کیا نہیں ہوگا تو چلیے بینہ ٹیمیش کے لیٹس سٹارٹ اور اس سے بھی لٹا دو پیار فارو انسٹاگرام ایچولی یہ مووی ایک نوول پر ویس ہے جس کا نام ہے رونرو بند جس کے ریٹر ہے لیٹ شری جیوند مووی کی شروعات میں ہی دو رون کا انڈرڈکشن ہوتا ہے بندے کا نام ہے موہن بندی کا نام ہے شیلہ ایچولی پہلے تو شیلہ موہن کی ہائٹ کو لے کر شادی سے انکار کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب ان دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی شیلہ موہن کو پسند کرنے لگتی ہے اور فارنلی شیلہ نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا کچھ دنوں بعد ہی ان دونوں کی شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے ایک سال بعد ہی ان کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان دونوں کی زندگی میں بچہ آنے سے ان کے خوشیاں دگنی ہو جاتی ہے شیلہ اور موہن یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ کے سین سم کو بلیکن ویٹ میں دکھائے جاتے ہیں جہاں پر اب شیلہ کا بیٹا بچو پندرہ سال کا ہو چکا ہے گھر کا خرچہ آگے بڑھانے کے لیے موہن اور شیلہ یہ دونوں بھی کام کرتے ہیں شیلہ کو آفیس جانے میں لیٹ ہونے کی وجہ سے شیلہ بچو کو نینج سے جگہ کر نہانے جاتی ہے اسی درمیان میں بچو بال کرنے میں آ کر اپنے سارے کپڑے گلی میں فیکنے لگتا ہے گلی کی سارے لوگ بچو کو ڈاٹنے ڈبھٹنے لگتے ہیں مطلب بچو منٹلی ڈزیبل ہوتا ہے صحیح غلط کی سمجھ بلکل بھی نہیں ہوتی تب ہی موہن اپنے آفیس سے اپنے گھر آتا ہے موہن کو یہاں پر دیکھ کر گلی والے موہن کو لانتان کرنے لگتے ہیں کہ یہ دو کو تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے بچارہ موہن گلی والوں سے ہاتھ جوڑ کر مانفی مانگتے ہوئے ان کو وہاں سے بھیج دیتا ہے فوراں وہ بچو کے پاس آ کر اسے ڈاٹ ڈبھٹ کر گھر میں لے جاتا ہے اسی درمیان میں شیلہ بھی نہا کر باہر آتی ہے موہن شیلہ کو ڈاٹنے لگتا ہے کہ تم بچوں کو آکھیلہ چھوڑ کے کہاں پر چلے گی گستے کی حالت میں موہن بچوں کو ایک چھاپڑ بھی مارتا ہے لیکن تب ہی شیلہ موہن کو روکتے ہوئے اپنے بچے کو کپڑے پہنانے لگتی ہے بیچارہ موہن دکھی ہو کر شیلہ سے کہنے لگتا ہے کہ شیلہ ہم نے ایسا کیا پاپ کیا جو ہم کو ایسا بیٹا پیدا ہوا خیر اب یہاں پر بات یہ ہے کہ موہن نائٹ شیفٹ میں کام کرتا ہے اور شیلہ دن میں جوب کے لیے جاتی ہے آج موہن نے اپنے فرنڈ منکٹ کے ساتھ تھوڑا باہر گیا تھا اسی لیے موہن کو گھر آنے میں تھوڑا لیٹ ہوا ورنہ کوئی آتا تب ہی کوئی آفیس جاتا ایکشرا انکم کے لیے موہن کچھ کام اپنے گھر بھی لاتا ہے گھر میں بیٹھ کر ٹائپنگ کرتے رہتا ہے اسی درمیان میں شیلہ ریڈی شری ہو کر موہن کے سامنے آتی ہے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے لیکن موہن شیلہ کو دیکھتا تک نہیں اسے بس اگنور کر دیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ جیسی ہو ویسی یہ دیکھو گی ہر روز جب شیلہ بس میں بیٹھ کر اپنے آفیس جاتی اس کی نظر تھییٹر پر پڑتی شیلہ کو بھی اچھا ہوتی ہے کہ یہ بھی اپنے نارمل زندگی جیئے مطلب اپنے پتی کے ساتھ گھومیں فیرے سنما دیکھنے جائے لیکن بچوں کی ویسے ان دونوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا اور اوپر سے ان دونے کی جوب ٹائمنگ خیر شیلہ اپنے آفیس آ کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر نہارنے لگتی ہے اسی طرح شیلہ کے ٹیبل میں ہی ایک پرفیم ہوتا ہے ہر روز شیلہ اس خوشبو کو اپنے بدن پر لگاتی ہے اس کے بعد جب شیلہ اپنے باس پنڈیت کے کیابن میں جاتی ہے پنڈیت شیلہ کو دوبارہ ڈاٹنے لگتا ہے کیونکہ شیلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہے اسی باتوں ہی باتوں میں شیلہ کو اپنے گھر کے گیاس کے بارے میں یاد آتا ہے کہ اس نے گیاس تو کھلا ہی چھوڑ کے آ گئی اور جب پنڈیت سے گھر جانے کی بات کر ہی رہی ہوتی ہے تب ہی انجزیٹی کے وجہ سے اس کو چکر آنے لگتے ہیں یہ صرف گھر میں بچوں کے بال بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں موہن بچوں کو سمجھا بجا کر اس کے بال کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچوں موہن کو تارے دکھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں آتا اور اوپر سے موہن نے جو ٹائپ کیے تھے پیپرز وہ ہوا میں اچھال دیتا ہے یہ دیکھ کر موہن کو بہت گصہ آتا ہے فوراں اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر بچوں کو ماننے پیٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اولٹا بچوں موہن پر حاوی ہوتا ہے اس کو ہی نیچے گرا دیتا ہے اور تاریاں مارتے ہوئے ہسنے لگتا ہے بیشارے موہن کو گصہ آگر اپنے ہاتھ میں بیٹ لے کر اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے کہ کیوں میں نے ایسے بچوں کو پیدا کیا اسی درمیان میں موہن کے گھر اس کا فرین وینکٹ آتا ہے وینکٹ کو دیکھتے ہی بچوں فوراں وینکٹ کے گلے لگ جاتا ہے ہر روز وینکٹ موہن کے گھر آ کر بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتے رہتا اسی لیے بچوں کو وینکٹ بہت پسند ہوتا ہے اچولی وینکٹ کا بھی بچوں جیسا ایک بچہ تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے وینکٹ کی بچے کی موت ہو گئی اسی لیے وینکٹ بچوں میں اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے اس کی کیر کرتے رہتا ہے اسی درمیان میں شیلہ کا بوس موہن کے گھر آتا ہے اندر آتا ہی پنڈیت فوراں کچن میں جا کر گیاس آن ہے یا آف یہ چکرنے لگتا ہے موہن پوچھنے لگتا ہے ارے بھائی کون ہو تم کیا گیاس والے ہو کیا اچولی اس سے پہلے موہن نے پنڈیت کو نہیں دیکھا پنڈیت موہن کو اپنے بار میں انڈرکشن دیتا ہے مطلب شیلہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے پنڈیت خود شیلہ کے گھر آتا ہے گیاس آف کرنے کے لیے اسی درمیان میں بچوں کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے اپنے ہاتھ پینڈ میں ڈال کر ہسنے لگتا ہے تب جا کے مسٹر پنڈیت کو سمجھ میں آتا ہے کہ شیلہ کو ہر روز لیٹ کیوں ہوتا ہے اور بچوں کی وجہ سے موہن اور شیلہ پر کیا بیٹ رہی ہوگی آفیس آنے کے بعد پنڈیت شیلہ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ لوگ نے سیکنڈ چانس کیوں نہیں لیا آپ دونوں دوسرے بچے کیلئے ٹرائے کر سکتے ہو شیلہ کہنے لگتی ہے کہ ہم دونوں کو ڈر تھا دوسرے سے کچھ زیادہ ٹائم سپنڈ نہیں کرتے شیلہ نے بچوں کی علاج کروانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں رہا خار اس طرف جب موہن اپنے آفیس میں آتا ہے موہن کا ایک کلک سارے لوگ کو مٹھائیاں باتنے لگتا ہے موہن سے کہنے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا باروی پاس ہو چکا ہے اب اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر یہ سننے کے بعد موہن اس دن کو یاد کرتا ہے جب بچوں بچپن میں موہن کو پاپا کہہ کر بلایا تھا اسی وقت موہن نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ بچوں کو ڈاکٹر بنائے گا لیکن کسی کیا پتا تھا بچوں بڑا ہونے کے بعد ایسا پیدا ہوگا بیچارہ موہن اپنے قسمت کو کوسنے لگتا ہے کہ کاش میرے بیٹے کی دماغی حالت بھی صحیح ہوتی آج وہ بھی باروی پاس ہو چکا ہوتا خیر دوسری دن بچوں بالکنے میں آ کر پوشٹر پر لگے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد بچوں کے اندر کچھ عجیب سے فیلنس جاگ جاتی ہے اور وہ گھر میں آ کر اپنے ماں کو ہی کچھ عجیب نگاؤں سے دیکھنے لگتا ہے خیر جب شیلہ اپنے آفیس آتی ہے پنڈیت شیلہ کو ایک گوڈ نیوز سناتا ہے کہ پرموشن کے لئے شیلہ کا نام ریکمینڈ کیا اور اسی طرح شیلہ کو ایک آفر دیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ آپ جیسی سندھر لڑکی اتنے سانوں تک بنا فزیکل ساٹیسفیکشن کے رہنا تھوڑا مشکل ہے میں سمجھ سکتا ہوں اسی لئے اس ساٹڑے سنڈے لوناؤلا میں روم بک کرنے کا سوچا وہاں پر آپ اور مہن تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑ ٹائم سپینڈ کیجئے ان دو دنوں میں بچوں کا خیال مہر ہوں گا آپ نشنت رہیے لیکن شیلہ اس کے لیے منع کر دیتی ہے گھر آنے کے بعد شیلہ مہن کے ٹیبل پر ایک لفافہ رکھتی ہے مہن سے ریکرسٹ کرنے لگتی ہے کہ آپ آفیس مجھ جاؤ آج لیو لے لو مہن بھی آج شیلہ کی بات مان جاتا ہے اسی دوران بچوں کے ہاتھ وہ گریٹنگ کارڈ لگتا ہے جس میں ایک رومانٹک سی پچچر ہوتی ہے اسے دیکھ کر دوبارہ بچوں کے اندر ایک عجب سی فیلنس جاگنے لگتی ہے خیر بچوں سونے کے بعد مہن اور شیلہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں لیکن تب ہی بچوں اپنی نین سے جاگ جاتا ہے اور جتنا بھی سلانے کی کوشش کرو بچوں سوتا نہیں سو مہن بچوں پر گصہ ہوتے ہوئے باتروم جاتا ہے تب ہی بچوں شیلہ کی ساڑھی پکڑ کر کھیچنے لگتا ہے مطلب اپنے ماں کے ساتھ ہی زبرستی کرنے کی کوشش کرتا ہے شیلہ بہت منع کرنے کے باوجود بھی بچوں شیلہ کی ساڑھی نہیں چھوڑتا گستے میں آ کر شیلہ بچوں کو ایک شاپڑ لگاتی ہے تب یہ وہاں پر موہن آتا ہے لیکن شیلہ موہن سے یہ بات چھپاتی ہے مطلب اگر موہن کو یہ بات پتا چلے گی تو موہن اور پریشان ہو جائے گا لیکن شیلہ دوسرے دن اپنے آفیس آ کر پنڈیت سے شیئر کرتی ہے یہ سننے کے بعد پنڈیت شیلہ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ بچوں بچہ نہیں رہا he's a man عمر کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر فیلنگز بھی بڑھنے لگتی ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو اور شیلہ کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے شیلہ کو بڑے وش کرتا ہے کیونکہ آج شیلہ کا بڑے ہے اور اسی وجہ سے پنڈیت اپنے ساری شٹیف کو تھیاٹر لے جاتا ہے مووی دکھانے کے لیے مووی ختم ہونے کے بعد پنڈیت شیلہ کو یہ کیک گفت پہ دیتا ہے تاکہ شیلہ موہن کے ساتھ اپنا بڑے سلیبریٹ کرے سو اسی طرح سے شیلہ وہ کیک اپنے گھر لاتی ہے موہن کے ساتھ اپنا بڑے سلیبریٹ کرنے کے لیے لیکن جب تک شیلہ چاخو لے کر آتی بچوں اس کیک پر ٹوٹ پرتا ہے اس کیک کو کھانے کے لیے موہن بچوں کو روکنے کے لیے اسے دور ڈکھیل دیتا ہے اور موہن خود اس کیک پر ٹوٹ پرتا ہے سارا کیک کھا جاتا ہے یہ شیلہ کا بھی انتظار نہیں کرتا جب شیلہ یہ چیز دیکھتی ہے بچاری کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اسی طرح شیلہ کو وہ دن یاد آتے ہیں جب شیلہ اور موہن ہسی خوشی سے شیلہ کا بڑے مناتے تھے خیر دوسرے دن سنڈے ہونے کے وجہ سے پنڈیت شیلہ کے گھر آتا ہے تاکہ ان دونوں کو کسی بابا کے پاس لے چلے مطلب بچوں کی ہلتی کے لیے موہن ان سارے جیزوں پر ایک ہی نہیں کرتا اس لیے وہ آنے سے منا کر دیتا ہے شیلہ کو پنڈیت کے ساتھ بھیج دیتا ہے جب یہ دونوں ٹرین میں جاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں شیلہ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ پنڈیت کی لیف بھی اتنی خوشحال نہیں ہے پنڈیت شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اکیلہ ہے پنڈیت اور اس کی بیوی کے بیج اتنی جمتی نہیں خوشحال شیلہ اس باوہ کے پاس سے ان کے چرن اپنے گھر لاتی ہے بچوں کو موہن کو ہاتھ جوڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن موہن کو ان سب چیزے میں وشواس نہیں تھا شیلہ موہن کو دوبارہ گھر میں رکنے کے لیے کہتی ہے لیکن موہن شیلہ کو یہ کہہ کر اپنے آفیس جاتا ہے کہ آج یہ جلدی گھر لوٹے گا اس کے بعد موہن اپنے آفیس میں تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد وینکٹ کو بول کر اپنے گھر جاتا ہے اسرف گھر میں شیلہ موہن کا اندزار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد موہن اپنے گھر میں آ کر شیلہ کے ساتھ رومانس وغیرہ کرنے لگتا ہے اور جب شیلہ اپنے آنکھ کھول کے دیکھتی ہے وہ موہن نہیں بلکہ اس کا بچہ بچوں ہوتا ہے فوراں اسے دور ڈخیل دیتی ہے لیکن بچوں دوبارہ شیلہ کی ساڑھی پکڑ کر کھینچنے لگتا ہے اسے ادھر ادھر ٹچ بھی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی آئین ٹیمپر موہن آتا ہے شیلہ فوراں موہن کے گلے لگ جاتی ہے اس کا بات کیا تھا موہن بچوں کو ایک اچھا سا سبق سکھاتا ہے بہت مانے پیٹنے لگتا ہے لیکن جو بھی ہو اس حادثے کے بعد یہ دونوں بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں سپیشلی شیلہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کا بلتکار کیا لیکن آپ کرے تو کیا کرے ہاں ہی تو ان کا بچہ ہی دوسری رات موہن بچوں کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے بینہ اپنے آفیس جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بچوں دوبارہ شیلہ کے ساتھ وہی حرکت نہ کرے لیکن کب تک بچوں کو دیکھتا رہے گا کام تو کرنا پڑے گا شیلہ موہن کو سمجھا بجا کر اس کے آفیس بھیج دیتی ہے آفیس آنے کے باوجود بھی موہن کا سارا دھیان اپنے گھر پر ہی ہوتا ہے دوسری دن صبح موہن ایک پروسٹیٹ کو اپنے گھر میں لاتا ہے اس پروسٹیٹ سے کہنے لگتا ہے کہ تم کو اس بچے کے ساتھ کان کرنا ہوگا اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہے لیکن وہ عورت بچوں کو دیکھتے ہی ڈر جاتی ہے فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جب موہن بچوں کے ہاتھ کھول دیتا ہے بچوں اس پروسٹیٹ کے پیچے بھاگنے لگتا ہے موہن اسے پکڑنے لگتا ہے بہت ہی مشکل سے اسے گھر میں رکھ کر گھر کو تارہ دال دیتا ہے گھر کے اندر سے بیچارہ بچوں بہت زور زور سے دروازہ پیٹنے لگتا ہے اپنے گسے کو ظاہر کرنے لگتا ہے مطلب بیچارے بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ اچولی فیلنگز کیا ہے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر موہن ایک بہت بڑا ڈیسیزن لیتا ہے گھر میں آ کر موہن اپنے بچے کا ہی ماشروبیٹ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے تب جا کے بچوں شانت ہو کر سو جاتا ہے اس کام کو کرنے کے بعد موہن کو اپنے آپ پر ہی گھن ہونے لگتی ہے موہن کا من خراب ہونی کے وجہ سے وہ وینکٹ کا ساتھ کسی بار آتا ہے دارو پینے کے لیے وینکٹ ابھی بھی اپنے بچے کرشنا کو نہیں بھولا جب بھی موہن کے ساتھ دارو پینے کے لیے بیٹھتا اپنے بیٹے کے بارے میں ذکر کرتا رہتا اسی درمیان میں وینکٹ ایک سچائی موہن کو بتاتا ہے کہ جس طرح سے موہن بچوں سے پریشان ہے ایک وقت پہلے وینکٹ بھی اپنے بچے سے بہت پریشان تھا کیونکہ اس کا بیٹا بھی اپنورمل تھا ایک دن وینکٹ نے اپنے بیٹے کو سلانے کے لیے اس کے دودھ میں کچھ نیند کے گولیاں ملا دی لیکن انفرشنٹلی وینکٹ کا بیٹا مارا گیا سو وینکٹ کو آج بھی اس بات کا گلٹ ہے کہ وینکٹ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار دیا وینکٹ کی باتیں موہن کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے بار سے نکل کر موہن ٹرین ٹریک پر جاتا ہے سوسائٹ کرنے کے لیے لیکن بیچارے موہن کی اتنی ہمت نہیں ہوتی موہن واپس گھر آ جاتا ہے گھر آنے کے بعد شیلہ یہ دیکھتی ہے کہ موہن دارو پی کے رکھا لیکن موہن پر غصہ نہیں ہوتی کیونکہ آج موہن نے اپنے ہی پیسوں سے خود پیا اور وینکٹ کو بھی پلایا ایکیلی موہن ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچہ نہیں کرتا موہن بچوں کے نام پر تین لاکھ روپے جمع کر رہا ہے بچوں فنڈز تاکہ اندہ فیوچر بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن شیلہ یہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں بھی اپنی لائف کو جئے اپنی لائف کو انجوائے کرے اس طرف شیلہ کی آفیس میں شیلہ کے بارے میں انہاب شناب بکنے لگتے ہیں کہ شیلہ نے پنڈیت کو اپنے جان میں فسا کر پروموشن حاصل کر رہی ہے تب یہ وہاں پر پنڈیت آ کر ان لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے سارے لوگوں کو شیلہ کے بارے میں بتا کر وہ ساری بات کلیئر کر دیتا ہے کہ شیلہ کس حالات میں ہے اور اگلے سال یہ اکل کرنے کا نام نکمنٹ کرے گا تب یہ وہاں پر شیلہ بھی آتی ہے ان سارے لوگوں کی بات سن لیتی ہے اس کے پاس شیلہ پنڈیت کو بیچ کے پاس لا کر کہنے لگتی ہے کہ لوگ اس کی عزت پر انگلی اٹھا رہے ہیں حالانکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں لیکن شیلہ اب یہ گناہ کرنا چاہتی ہے شیلہ جو خوشی اپنے پتی سے چاہتی ہے وہی خوشی پنڈیت سے مانگتی ہے اس لئے اس ساٹڑے اور سنڈے پنڈیت کے ساتھ لوناؤلہ میں ٹائم سپینڈ کرنے کا ڈیسائٹ کیا پنڈیت بھی اس کے لئے ہاں کہہ دیتا ہے اس کے بعد جب شیلہ اپنے گھر آتی ہے موہن سے بہانہ بنانے لگتی ہے کہ اس ساٹڑے اور سنڈے آفیس کی کام سے بہار جانا پڑے گا اس کو اسی طرح ایک دن جب پنڈیت شیلہ کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی ٹیکسی کے سابنے بچوں آتا ہے وہاں کے سارے لوگ بچوں کو ماننے پیٹنے لگتے ہیں اسی درمیان میں بچوں کو پکڑنے کے لئے موہن وہاں پر آتا ہے شیلہ اور پنڈیت کو ایک ساتھ دیکھ کر موہن سب کچھ سمجھ جاتا ہے خرصگواز سنڈے ہونے کی وجہ سے شیلہ ریڈی شڑی ہوتی ہے پنڈیت کے پاس جانے کے لئے تب ہی موہن شیلہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اظہار کرنے لگتا ہے حالانکہ ان دونے کی زندگی میں کافی ساری کمیاں ہو لیکن موہن ابھی بھی شیلہ سے بہت پیار کرتا ہے شیلہ سے کہنے لگتا ہے کہ تم جب تک لوٹ کے آوگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ایچولی موہن نے بھی ایک بہت بڑا ڈیشن لیا ہے موہن نے پہلے سے ہی چوہے ماننے کی دوا خرید لی تھی اسی دوا سے بچوں کو ماننا چاہتا ہے اس طرف شیلہ پنڈیت کے پاس آ کر یہ کہنے لگتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی مجھے میری گلتی کا احساس ہو گیا موہن مجھے بہت پیار کرتا ہے پنڈیت بھی ایک سیسپنس ریویل کرتا ہے کہ اس نے لناولا میں کوئی روم بکھی نہیں کیا جب تک شیلہ اپنے گھر آتی بچوں دودھ پی کر سوچ چکا ہوتا ہے بنا حرکت کیے موہن کو گلے لگا کر کہنے لگتی ہے کہ آج میں بہت بڑی گلتی کرنے والی تھی تمہارے پیار نے مجھے بچا لیا موہن بھی کہنے لگتا ہے کہ میں بھی آج بہت بڑی گلتی کرنے والا تھا مطلب جب موہن بچوں کو مان نہیں والا تھا تب ہی موہن کا ایک کلک موہن کے پاس آ کر ایک بیٹ نیوز سناتا ہے کہ ٹرک ایکشن کی وجہ سے ونکٹ کی موت ہو گئی لیکن سچ کیا ہے موہن جانتا ہے ونکٹ پچتاوے کے لیے سوسائٹ کر لیا ہوگا اب موہن بھی آگے جا کر اس گلت میں نہ زندگی گزارے اس لیے موہن اپنے بچوں کو نہیں مارتا اس کے بعد یہ دونوں بچوں کو لے کر بیچ کے پاس جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح سے بچپن میں یہ دونوں بچوں کا ٹولٹ وغیرہ صاف کیا اسی طرح سے بچوں کے فیزیکل نیرز بھی پوری کریں گے مطلب تھوڑی تیر پہلے موہن نے بچوں کا ماشروبیٹ کیا تھا اس لیے بچوں دودھ پی کر سو گیا اور اسی طرح آنے والی دنوں میں یہ دونوں بچوں کو بوجھ نہ مانتے ہوئے بچوں کی خوشی میں خوشی منائیں گے یہ خود اپنی زندگی جییں گے اور بچوں کو بھی اس کی خوشی دیں گے اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ مووی دوبارہ کلر فل میں آ جاتی ہے جس کا مطلب دوبارہ ان کی زندگی میں خوشی آ گئی دوستوں سچ میں یہ مووی دیکھنے کے بعد ایسے ماباپ پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے بچے منٹلی ڈیزیبل ہو ایسے ماباپ اپنے بچوں کو کیسے جھلتے ہوں گے سچ میں سلیٹ ٹو دیم خیر مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک ایر باوائی سی یو سون